ہمارے تاؤ جی نے لیا تھا دو ازار پانچ میں انہوں نے پورا کر دیا اس ٹائم بینہ اس کی جانکاری کے کیسے اس کو بینک والوں نے تحصیل کرمچاریوں سے ملی بغت کر کے کسی اور کا گارنٹر بنا دیا کسی اور آدمی نے لون لیا جس نے لون لیا تھا وہ اپنی جمین سب بیچ کے بینہ لون چکا ہے بینک کا یہاں سے چلا گیا اس کے اوپر تحصیل کرمچاریوں نے کوئی کام اس کے بارے میں سوچنا نہیں دی اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا اس کے بعد ہمارے بھائی کو جب ہمارے تاؤ جی گجرے جمین ان کے نام آئی تو ان کے نام انہوں نے وہاں سے آرسی نکال دی کہ ساڑھے آٹھ لاکھ کا لون ہے جس کی وجہ سے وہ مانسک روپ سے کافی پریشان تھے یہ سب تحصیل کرمچاری بینک کرمچاری جو ان کا ایک گیروہ چل رہا ہے کسانوں کے خلاف جس کی وجہ سے یا تو کسان کو جمین بیچنی پڑتی ہے یا کسان مانسک پر تارنا جھیلتے ہوئے مر جاتا ہے اس گیروہ کے جتنے بھی ملے بھگت گیروہ کے جو سدس ہے ان کو پکڑ کے جانچ کر کے ان سب کو سجا ملنی چاہیے تاکہ یہ آگے کسی کسان روپ سے بہت پریشانی میں تھے وے ایک لون جو پہلے لیا گیا تھا جس کو لون دینا تھا کرجو چکانا تھا اسے تو چکایا نے کہا کہینے کے اس میں کوئی سرکاری ادھکاری کی گھڑ بڑ رہی ہے اور وہ کہینے کے اسے نریش کے اوپر پڑا جس کو یہ سے مانسک روپ سے سمجھا میں تھا لگا تھا پریوار والوں کے بیچ ہیں اب تو پریوار کی مدد کرنی ہے اور جو اس میں دوشی ہیں نریش کو کہینے کی مانسک روپ سے جو کسٹ پہنچا ہے اس کے پچھو سمیں کے تحصیل دار جنہ وہ جمین بکھوائی یا نریش کو گارڈنٹرے بنائے گیا بینے جمین کے سرکار کی طرف سے نریش کے پریوار کو ہو سکتی ہو